اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوات الا باللہ علی نظیم السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر خاجہ محمد فیاض باولپور سے آج کی ایک اہم خبر جو کہ اب سب کو معلوم ہے کہ عامر لیاقت انتقال کر گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ آپ ایک بہت زہین انسان تھے اور بہت سے علوم پر ان کا شغف تھا اور سیاستدان بھی تھے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ قرصار حالات کا شکار ہو کر اس دنیا سے کوج کر گئے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ کچھ درست بھی ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی کے معاملات میں جو خرابی پیدا ہوئی وہ جا کر سوشل میڈیا پر ختم ہوئی اور سوشل میڈیا پر ان کی ذاتی آہ زندگی کو آیان کیا جا رہا تھا اور تنقید کی جا رہی تھی جس کو وہ ذہنی طور پر برداح نہ کر سکے اور ڈیپریشن کا شکار ہو گئے اور ڈیپریشن کی شکار جو علامتیں ہیں اس میں جو پہلی علامت ہے وہ انسان بولنا کم کر دیتا ہے گوشہ نشی ہو جاتا ہے اور خودکشی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے تو عام لیکس آپ کئی تنوں سے منظر عام سے غیب تھے اور انہوں نے کچھ اپنے جو اینا پیغامات دیئے ہیں جن سے بڑی مایوسی کا اظہار بھی ہو رہا تھا تو یہ بھی یہ باتیں شو کرتی ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے جن پورے سارہ کا شکار ہوگے وہ اس زندگی سے کوچ کر رہے ہیں وہ بہت جلد پوست مارٹم میں کریئر ہو جائیں گے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ شو بز اس وقت جو ایک اور شعبہ ہے جب وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ملتا ہے تو وہ انسان کے لیے بے پناہ زیادہ خطا ناک بن جاتا ہے اور یہ انسانی بس سے باہر ہے کہ وہ ان دو شعبوں کا بوجھ برداشت کر سکے تو چونکہ آپ دونوں شعبوں میں انوالو تھے اور اس طرح اور لوگ بھی جو اس طرح دو شعبوں میں انوالو ہیں وہ مختلف دفعاتی بسائے کا شکار ہیں جو ہمارے علمیں نہیں ہیں کچھ لے کچھ سوشل میڈیا پہ اور اخباروں میں آتا رہتا ہے تو ڈپریشن کی وجہ میں پہلے بھی کہیے بے پناہ ذہنی دباؤ ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے ایک غریب آدمی جو ایک مزدور تھا اس کو مزدوری ملنا کم ہو گئی پھر بند ہو گئی تو وہ اپنے باہرہ بڑھا ہے کہ اس نے اپنے بچوں گولی ماری اور خودکشی کر لی اور ایک ماں جس کے پاس بچوں کو دینے کے لیے کشی تھا رات کو آمین وہ ماں بچوں کے رونے سے ازنی اداس ہوئی ڈپریشن میں سے لی گئی بچوں کو لے کر وہ نہر میں کود گئی ڈپریشن ہے ذہنی دباؤ ڈپریشن ڈپریشن کا اینڈ جو انہا خودکشی موت اور اب میں ایکزامپل کرنا چاہوں گا کہ بڑے بڑے امید جو انڈرسٹر لوگ ہیں جب وہ اپنے بزنس میں لاکھتا شکار ہوتے ہیں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اپنا علاج بھی کراتے ہیں اور بعض افعہ اس ڈپریشن میں جا کے لاؤ جاتے ہیں اور ایک ایسی مثال ایک سال پہلے اسلام آباب میں پیش آئی بہت بڑی ایک فیملی کا جو نوجوان تھا وہ انہی مسائی کا شکار ہو کے اور وہ ڈرگ کا شکار ہو کے وہ قتل میں ملوث ہو گیا اور یہ نہیں کہ خودکشی کرے کہ ڈپریشن والا مریض ابنامل بن کے وہ قاتل بن سکتا ہے اور بہت کچھ نقصان دے سکتا ہے میں یہاں پہ اپنے نوجوانوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل ویڈیا کو انٹرٹیئنمنٹ نہ سمجھیں راتوں کو اس لیے نہ جاگیں دن کو سو کر ٹائم گزا کے دن کو دوبارہ آپ اسے استعمال نہ کریں یہ ان کے فطری صلاحیتوں کو ختم کر دے گا اور وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس دنیا میں ناکام رہیں گے مل شکریہ